پسپا 2 ورسس سلار ورسس ٹائگر 3 ساؤتھ سپر سٹارٹ علو ارزن کی فیلم پسپا دا رول سال کی موسٹ اویٹڈ فیلم ہے پسپا دا رائز اور کیجیب چپٹر 2 کی سفلتہ کے بعد سے ہی ساؤتھ فیلموں کو لے کر لوگوں کی امیدیں بڑھ گئی ہیں یہی کاران ہے کہ پسپا 2 کے نرماتہ فیلم کے سیکر کو اور بہتر کرنے کی کوسس میں جھٹے ہوئے ہیں پہلے علو ارزن کی فیلم پسپا دا رول جسمبر 2022 میں ریلیز ہونے والی تھی پسپا دا رول نے فیلم میں ان ایلیمنٹس کو جوڑنے کا فیصلہ کیا ہے جو ساؤتھ اور نورتھ کے درسکوں کو پربابت کرے جیسا کی ایسے سراجہ مولی کی آر 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 اور پرسانت نیل کی کیجیب چپٹر 2 کے لیے کیا گیا تھا اس کے علاوہ میکرس نے فیلم کے ڈائیلوگس میں بھی فیر بدل کرنے کا نرہ لیا ہے تاکہ فیلم دیکھنے کے بعد دوگوں کے دل و دماغ میں اس کے ڈائیلوگ لمبے سمیتہ ککے رہیں حالاکہ اب پسپا دا رول کے میکرس کی پریشانیاں بڑھنے والی ہیں ایک طرف جہاں نرماتہ پسپا ٹو کو آر 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 سے بہتر اور زیادہ پربابت سالی فیلم بنانے کی ہوڑ میں جھٹے ہوئے ہیں وہیں دوسری طرف پربابت کی فیلم سلار پسپا ٹو کو کڑی ٹکر دینے کے لیے سال دوہزار تیس کی گرمیوں میں ریلیج ہونے کے لیے پوری طرح تیار ہے حالی میں فیلم کے پروڈیوزر نے اس بات کی جانکاری دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم سلار کو اپریل دوہزار تیس سے جون دوہزار تیس کے بیچ ریلیج کر سکتے ہیں بہتر پسپا دا رول اور سلار دونوں کو کڑی ٹکر دینے کے لیے سال کی تیسری بڑی فیلم ٹائگر تھری بھی مئی دوہزار تیس میں ریلیج ہونے کے لیے تیار ہے سلمان کھان کی فیلم ہمیسہ پرسنسکوں کے لیے ایک ٹریٹ ہوتی ہے لیکن اس بار عمران حاسمی کے سامل ہونے اور ساروک خان کی کیمیو رول کی وجہ سے یہ فیلم بڑی ہٹ ثابت ہو سکتی ہے تو فرنس میں آپ سبھی سے پہنچنا چاہوں گا کہ آپ کو ان تینوں فیلم میں سے سب سے جاندہ کس فیلم کا انتچار ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹائگر تھری پسپا ٹو اور سلار کو ٹکر دے سکتی ہے یا ان دونوں فیلموں میں کونسی فیلم سب سے جاندہ ہٹ ثابت ہوگی تو کرپیا کر کے اپنا آنسر کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں جلد ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں